سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویل ویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ نسا کی آیت نمبر دس سے لے کر بارہ تک کرتے ہیں ترجمہ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بڑھ رہے ہیں اور انقریب وہ دوزخ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو اس کے مال کے تیسرا حصہ ہے ہاں اگر میت کے بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے یہ حصے اس وسیعت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے کرز کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آہدو آد تمہارا ہے اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لئے چھوٹائی حصہ ہے اس وسیعت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا کرز کے بعد اور جو ترقہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لئے چھوٹائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترقے کا آٹھوں حصہ ملے گا اس وسیعت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور کرز کی ادائیگی کے بعد اور جن کی میراس لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائیز سب شریک ہیں اس وسیعت کے بعد جو کی جائے اور کرز کے بعد جبکہ عوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو اور یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانہ ہے بردباد ہے صدق اللہ العظیم پیارے بچوں آج کی کلاس میں ایکسرسائز 8.3 کوئیسن نمبر 5 کے اے پارٹ کو سال کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کمر سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوئیسن کی جانب 5 شو دیر دا اینگل ان دا سیمی سرکل یعنی سرکل کو جب ہم آف میں سے کٹ کریں گے آپ کے پاس چی ایکویشن دی ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروو کریں گے جو سیمی سرکل کے اندر انگل بان رہا ہے وہ آپ کے پاس ایک رائٹ انگل ٹرائنگل ہے اور اگر آپ کے پاس رائٹ انگل ٹرائنگل ہو تو اس کے جو انگل بنتا ہے وہ آپ کے پاس نائنٹی کا بنے گا تو سب سے پہلے اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایکویشن دیکھیں آپ کے پاس ہے اگر ہم یہاں پہ ایک جنرل ایکویشن لکھتے ہیں وہ یوں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس سینٹر دیکھیں تو یہاں اچ ہے اور اچ اس نے ہمیں پہلے سے کہا ہوئے کہ کیا ویلیوز کی اچ آپ کے پاس ون ہے اور کے ویلیو گیون نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس 0 جائے گا یہ آپ کے پاس آگیا سینٹر a equal to 2 یعنی r کی ویلیو a کے ساتھ ہم compare کریں گے تو اس کا مطلب جو radius ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس given data ہے اگر اس سے ہم diagram بنائیں تو اس کا مطلب ہمیں اتنا idea تو ہو گیا کہ آپ کے پاس جو سینٹر ہے سینٹر آپ کے پاس آ جائے گا یہ c ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس ہوتا ہے h کاما کے اس کا مطلب ہے سینٹر آپ کے پاس آ جائے گا 1 کاما 0 یہ آپ کے پاس سینٹر ہو گیا اب اگر ہم اس کے یہ والے point دیکھیں کہ یہ ہم کیسے نکالیں گے تو اب یہ یہاں سے ہم میں پتا چل چکا ہے کہ آپ کے پاس جو radius ہے وہ 2 ہے تو اس کا مطلب ہے اگر یہاں پہ 1 ہے تو میں اگر 2 step آگے جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 1 ہے 1 کاما 0 2 کاما 0 اور 3 کاما 0 تو اس کا مطلب جو یہ والا point ہے اس کے جو coordinate ہو جائیں گے وہ جائیں گے 3 کاما 0 اور یہاں پہ 1 ہے 2 step میں پیچھے جاؤں گا تو یہ 1 یہاں پہ 0 0 اور یہاں پہ ہو جائے گا minus 1 کاما 0 تو یہاں پہ آ جائے گا minus 1 کاما 0 اس کو اگر میں 2 points کا نام دے دیتا ہوں ایکوں میں point کا نام دیتا ہوں اے ایکوں میں point کا نام دیتا ہوں بی یہ تو ہم نے 2 point کر لیا اب اس کے بعد ہم randomly اس circle سیمی circle پر کوئی بھی ایک point دے لیتے ہیں اس کا میں نام دے دیتا ہوں c اور اس کے جو coordinate ہیں ہم خود سے لیٹ کر لیتے ہیں a کاما b اور ہم نے اب proof کیا کرنا ہے کہ یہ جو سیمی circle کے اندر یہ جو lines ہیں تو یہ آپ کے پاس right angle triangle تب بنیں گی جب یہاں پہ جو بننے والا angle ہوگا وہ آپ کے پاس 90 degree ہوگا ہم نے اس question میں یہ چیز proof کرنی ہے تو اس question کے لیے سب سے پہلے اب statements ہم یوں رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ c a c a perpendicular to b c ہم نے اس question میں یہ چیز proof کرنی ہے اس چیز کو proof کرنے کے لیے سب سے پہلے اب ہمیں یہاں پہ اس کی بھی slope چاہیے ہوگی اور پھر اس کی بھی slope چاہیے ہوگی اور پھر ان slope کا جو product آنا چاہیے وہ minus 1 آنا چاہیے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ if two lines are perpendicular then their product is minus 1 سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ let c be the point on the circle اور اس کے جو ہم نے point رکھے ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں a comma b اور اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے a کو c کے ساتھ join کر دیں join a with c and b with c اس کو join کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے slopes نکالنی ہے تو سب سے پہلے ہم slope نکالتے ہیں slope of a c slope of a c اب a c کے point ڈکھ لیں کہ a کے point آپ کے پاس ہیں minus 1 comma 0 اور c کے point ہیں a comma b تو اس کو آپ یوں رکھ لیں کہ point آپ کے پاس یوں ہیں x1 y1 x2 اور y2 slope کا فرمولہ اس کا ایک 1 نام دے دیں تو یہ آ جائے گا y2 minus y1 divided by x2 minus x1 y2 اب آپ کے پاس آ جائے گا b یہ آ جائے گا b minus 0 divided by x2 یعنی کہ آ جائے گا a تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا a minus into minus 1 تو اس کا مطلب جو slope 1 آپ کے پاس آ گئی یہ وہ آ جائے گا b minus minus plus تو یہ آ جائے گا a plus 1 یہ بھی ہم نے ایک slope نکالی ہے slope of a c اب اسی طریقے کار سے اگر ہم second slope نکالیں گے وہ آپ کے پاس ہو جائے گا slope of b c تو اس کو ہم نکالتے ہیں پہلے slope of b c اگر ہم slope of b c نکالیں تو اس کے پوائنٹ بھی دیکھ لیں کہ b کے پوائنٹ آپ کے پاس ہیں b ویلیوز آپ کے پاس آ جائیں گی یہ فرمولہ ڈریک میں پوٹ کر رہا ہوں یہ آ جائے گا b minus 0 divided by a minus 3 تو اس کا مطلب جو m2 آپ کے پاس آ جائے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا b divided by a minus 3 ہم نے یہ دو slope نکال لیں ایک ہم نے m1 نکال لیں ایک ہم نے m2 نکال لیں اب اگر یہ دونوں لائنس یعنی کہ جو c a اور bc اگر آپس میں پرپینڈگولر ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ان کی slopes کا product ہوگا وہ آپ کے پاس minus 1 ہوگا تو ہم فردر solve کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں کہ c a perpendicular to bc تو پھر ان کی جو slopes کا product ہوگا یعنی کہ m1 dot m2 which is equal to minus 1 m1 کی value آپ کے پاس کیا تھی b divided by a plus 1 m2 کی value تھی آپ کے پاس b divided by a minus 3 which is equal to minus 1 تو یہ اوپر آپ کے پاس آ جائے گا b کا square a plus 1 a minus 3 which is equal to minus 1 اس کو ہم فردر solve کرتے ہیں ادھر multiply ہو جائے گا یہ آ جائے گا b کا square is equal to minus اس کو میں فردر multiply بھی کر رہا ہوں یہ آ جائے گا a کا square minus 3 a plus a minus 3 یہ سائی ٹرمہ ادھر آ جائے گی یہ آ جائے گا b کا square plus یہ آ جائے گا a کا square minus 2 a اور یہاں پہ آ جائے گا minus 3 equal to 0 اب میں یہاں پہ ریکٹ سٹ آ دیتا ہوں اور اس کو میں اس فارم میں convert کرنے کی کوشش کروں گا یہ آ جائے گا a کا square minus 2 a plus b کا square minus 3 equal to 0 اب آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ والا جو point ہے a kama b اگر یہ اس circle کے اوپر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو equation ہے وہ اس man given equation کو کیا کرے گی satisfied بھی کرے گی ہمیں اس کو ایک فارم میں لکھ لیتا ہوں کہ اگر میں اس equation میں value put کر دوں تو یعنی یہ یوں ہو جائے گی x minus h کی جگہ آ جائے گا one کا square plus y i کا square is equal to 2 کا square اس کو ہم man equation کا نام دے دیتے ہیں ہمارا یہ والی جو equation ہے وہ اس equation کو satisfied بھی کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو radius ہے وہ 2 ہونا چاہیے تو اگر میں یہاں پہ یوں کر لوں a کا square minus 2a plus 1 plus b کا square minus 4 equal to 0 یہاں پہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ان دو numbers کو میں اس طرح سے plus minus کر رہا ہوں کہ میرے پاس minus 3 آجائے یعنی اس minus 3 کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ plus 1 minus 4 یہ اس لیے کار رہا ہوں کہ میں نے کیونکہ radius میں نے 2 کو prove بھی کرنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس x minus 1 تو اس کا مطلب ہے میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ آجائے گا a minus 1 کا whole کا square plus b کا square is equal to minus 4 در جا کے plus 4 اس کو ترہا further solve کریں اس equation کو میں اب یوں a minus 1 کا whole square plus b کا square is equal to 2 کا square اب اگر آپ کے پاس یہ جو man equation جس کا میں نے c کا نام دیا تھا اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو اس equation کے ساتھ compare کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آجائے گی x minus 1 کا square plus y کا square is equal to 2 کا square تو اس کا مطلب ہے اگر x is equal to a ہے اور y equal to b ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو point ہے اس circle کی equation کو کیا کہا رہا ہے satisfied کہا رہا ہے تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ thus آپ کے پاس جو a c ہے a c which is perpendicular to b c تو پھر کیونکہ اس کی جو man equation تھی ہمارے پاس جو point ہم نے لیے تھے وہ اس equation کو satisfied کہا رہے اور ساتھ ہم نے جو perpendicular کنڈیشن تھی وہ بھی apply کرتی تو بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو angle باندھ رہا ہے angle a c b a c b which is equal to 90 degree ہم نے یہی چیز prove کی تھی بس ہم کہہ سکتے ہیں angle of the semicircle angle of semicircle is a right triangle 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 یہی چیز ہم نے prove کرنی تھی اسی کے ساتھ question number five part number a complete solve ہو چکا ہے آخر میں میں ایک playlist لگا دوں گا اس playlist میں جا کر آپ کسی بھی ویڈیو کو وزر کرنا چاہیں تو آسانی سے وزر کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا message اپنے ناقابل تلافی نقصان کرے گا پیارے بچو اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں